منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ زلیل ہیں آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت میں ہے دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تونے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے اور جو کچھ تونے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے فانی کی محبت فنا پیدا کر دے گی باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کے طرف رجوع کرتا ہے جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا آدمی کم مرتا ہے جب دل سے اترتا ہے زندہ کب ہوتا ہے جب دل میں اترتا ہے ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں ناممکن ہے آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوتے ہیں مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو عدب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے جس نے قرآن کا عدب کیا وہی اس کا حافظ ہے اگر عدب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے